اس کے علاوہ آج جس پی پی کی طرف سے یہ روانہ ہو رہی ہے کنسائنمنٹ زیاؤلہ شاہ صاحب شیخ رسلان صاحب صاحب زدہ راحت مسعود قدوسی صاحب اور باقی دیگر جتنے دوست احباب یہاں تشریف فرما ہے ان سب کی وجہ سے اور جو نہیں آسکے اپنی مصفیت کی وجہ سے اور ان کے بھی انشاءاللہ نیکس کنسائنمنٹ میں ان کے طرف بھی ہم جائیں گے اور وہاں سے روانہ کریں گے جو دو ازلہ باقی رہ گئے ہیں نیایتی قابل اترام پاکستانیوں میں آپ سے مخاطب ہوں اور مخاطب اس لیے ہوں کہ کل جو واقعہ ہوا اس پہ ہم شدید اس کی مضمت کرتے ہیں میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب نے میرے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے ان کی برپور مضمت کیا اور سیاست کے اندر جو ایک شدت پسندی ہے دہشت گردی ہے انتشار کی سیاست ہے اس کو ہم نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا اور آج بھی ریجیکٹ کرتے اور ہمیں افسوس ہیں اور یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے لیکن بدکسپتی سے اس ملک کے اندر دو ازلہ تیرہ کے بعد سیاست کو پرگندہ کیا گیا گالم گروچ کی سیاست کو فروغ دیا گیا دوسرے کی بات نہ سننے کو ترجیح دی گئی اور اس کی مخالفت میں باتیں کی گئیں مجھے آج بڑا افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارا بھائی عرشت شریف دنیا سے چلا جائے ابھی اس کا کفن میلہ نہیں ہوتا ابھی اس کا تابوت پہنچتا نہیں تو ہم اس کا اشارہ میں آج واضح باتیں کروں گا میں پھر کہنے لگا ہوں کہ ہماری ذات کو بھی کسی انڈویول سے نقصان پہنچا ہوا ہے میں جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں یہ میں بڑی پچھلے دس سال بڑی دردناک سیاست سے گزرا ہوں اسی نظام کے تحت مجھے میکسیمم سزا دی گئی لیکن خدا کی قسم کسی جج کو گالی نہیں دی کسی جج کو برا ولا نہیں کہا اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ عدالتوں کا احترام دیکھیں آج میں انڈویول گتگوی کروں گا جو میں نے کبھی نہیں کی عدالتوں کا احترام دیکھیں میرا ٹرائل ٹل رہا تھا میں نے ایک دن میڈیکل سیٹیفکیٹ نہیں بھیجا میں نے ایک دن چھٹی نہیں کی عدالت سے میں سمیتا ہوں کہ میں بے گناہ تھا تو مجھے عدالتیں بھری کر دیں گی لیکن اس عدالتی نظام نے کچھ انڈویول کے ساتھ مل کر مجھے عمر قید دے دی میں نے اس عمر قید کو کس طرح قبول کیا میری ویڈیوز نکال لیں گرفتاری کے وقت اور پھر اسی نظام کے تحت اللہ نے مجھے سر خروق کیا لیکن میرے دوستوں سب سے بڑی جو اس وقت سازش ہے جو آج میں کہنے لگوں جب مفتہ اسماحیل کے خلاف پریس کانفرس کی تو کسی نے سوچا ہوگا اس کو کسی نے کہا ہے سینٹورس کے ایشو پہ میں نے پریس کانفرس کی تو کہا کسی نے نہیں وہ پریس کانفرس تھی اپنے لوگوں کے ساتھ جو مہنگائی کی چکی میں پیسے ہوئے تھے جو بجلی کے بلوں کے مارے ہوئے تھے وہ نمائندگی کی ادھر تاجروں کی نمائندگی کی آج میں اس کی ملک کی سالمیت کی بات کرنے لگا ہوں شاید اخفانستان اور ہندوستان وہاں سے کبھی یہ آواز نہیں آئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے جنرل فیصل ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے برگیڈیر فہیم ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے خدا کی قسم یہ عالمی سازش ہے میں اس ملک کو نہ شام بننے دوں گا نہ عراق بننے دوں گا ہمیں الحمدللہ یہ حمد ہے کہ ہمیں ذاتی مفادات قربان کر کے بھی اپنے ملک کی سالمیت ہمیں عزیز ہے ہم سب کو عزیز ہے جو میرے دائیں کھڑے ہیں ہمارے بائیں کھڑے ہیں ہمیں یہ ملک کی سالمیت عزیز ہے آج جالی ٹینک کے اوپر کھڑے ہوکے آرٹیفشر کے اوپر کھڑے ہوکے آپ شادیانیں بجا رہے ہیں کسی صحافی کو ضد پہنچتی ہے زودکوب کیا جاتا ہے تو کیا عمران خان صاحب میں آپ اس وقت اس نے حلاف پہ آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہمیں دلی افسوس ہے تو کیا اس وقت جو پہنچتی تھی وہ کون پہنچاتا تھا آپ پہنچاتے تھے آج کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ اشارہ کرتے اشارت میں اپنے فالورز کو کہتے ہیں فوج کی طرف اشارہ کرتے آج میں اداروں کی بات نہیں کروں گا آج میں کنائے میں بات نہیں کروں گا آج انڈر تک کارپٹ بات نہیں کروں گا کوئی بات ہوتی ہے تو بھائی جانا آپ کی بھول ہے میں آپ کو سیدھے ہی بات کہہ رہا ہوں یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ پاک فوج کو نشانہ بنا کر اپنی مقبولیت پر اضافہ کریں گے یہ جو بائیس کروڑ بائیس کروڑ کی حوام کی بات آپ کرتے ہو بائیس کروڑ میں سے آپ نے لیا پونے دو کروڑ ووٹ ہم سب نے لیا ساڑھے تین کروڑ ووٹ یہ جو بائی الیکشن ہوا ہے جس میں آپ جیتے ہو اس میں ہم نے لیا ساڑھے پانچ لاکھ ووٹ آپ نے لیے پونے پانچ لاکھ بوٹ آپ نے لیے ساڑھے پانچ لاکھ بوٹ یہ بائیس کروڑ بائیس کروڑ لگا کر آپ کس کی جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جس روشبے آپ نے اپنے فالورز کو لگا دیا ہے وہ کیا ہے اس گلی محلے کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو اپنی فوج کے خلاف ہو تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے اور میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کروں گا خدا کی قسم ہم انسٹیوشن کی خاطر یہ وہ انسٹیوشن ہے جس کے بچے آر بھی اپنا گرم گرم لہو جو ہے کبھی اخوانستان کے بارڈر پر کبھی کشمیر کے بارڈر پر کبھی بشت کی بارڈر پر دے رہے ہیں اور اگر کسی انڈیوئیو نے ہمیں بھی کچھ کہا تھا تو ہم تو کہنے ہیں کہا تھا ہم نے کچھ چیخے تو نہیں ماری تھی ہم چلائے تو نہیں تھے ہمارے تو بچوں کے اکاؤٹس جو تھے جہاں پہ پوکٹ منی دی جاتی تھی پاچ پاچ چھے چھے زار دستہ زار اس کو بلوک کر دیا گیا تھا ہمیں بغیر کسی ریکاوری کے بغیر کسی سمگلر کے اور بغیر کسی نائن سی کے ہمیں عمر قید دے دی گئی تھی ہم نے اپنی جیلوں میں رہنا پسند کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پاکستان اس ممولکتے پاکستان کے اندر آپ نہیں ہونے دیں گے آپ ہندوستانی میں پھر کہوں گا کہ یہود و نصارہ کا جو ایک ایجنڈا ہے اس کو پورا نہیں ہونے دیں گے اس کی تقبیل نہیں ہونے دیں گے یہ آج علم اعلان ہے اس کے لیے ہم اپنے اداروں کے ساتھ خواہو الیکشن کمیشن ہو خواہو سپریم کورٹ ہو خواہو فوج ہو ہم اس نظام کے دہت ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس مملکتے خدادہ دے پاکستان کے اندر کسی طور پہ کسی طریقے کے ساتھ انشاءاللہ ہم دشمن کے ازائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے میں اپنے نوجوانوں کو خاص پیغام دینے لگا ہوں میرے نوجوانوں کبھی تو ہمیں اسلام کے نام پر لٹا گیا اور یہ بتایا گیا کہ تحریک نظام مصطبع برپا ہوگی اور آپ کو پھر اس کا رزلٹ معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے کون تھا اور کیا ہوا پھر جمہوریت کے نام پہ اور آخر کار حدف کیا ہے ہمارے ایٹامک ایسٹس ہمارے ایٹامک ایسٹس جو ہے وہ دشمن کو کسی طور کے اوپر جو بھا دی رہے وہ اس تک پہنچنا چاہتا ہے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکات اور سکنات کی جائیں گی جس کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ یہ پاکستان محفوظ نہیں ہے اور پاکستانیوں کے ہاتھوں میں یہ ایٹامک جو ہے یہ محفوظ نہیں ہے کیا میں آپ اپنے بچوں کو شام اور عراق کی طرح کیمپوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو کیمپوں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں ان کیمپوں کے اندر جہاں روٹی لینے کے لیے آپ کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں پانی کے لیے آپ کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں بچھانے کے لیے آپ کے پاس گدہ نہیں ہوگا اوپر لینے کے لیے برینکنڈ نہیں ہوگا جب آپ ایک ٹینٹ حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی کتاروں میں کھڑا ہوں گے یہ ہے دشمن کا ایجنڈا یہ ہے دشمن کی سازش انشاءاللہ اس سازش کو ہم ناکام کریں گے اس طرح بیٹھ کر نہیں پریس کانفرنسز میں نہیں بیانات میں نہیں بلکہ انشاءاللہ عملا ساتھ کھڑے ہو کے یہ ثابت کریں گے کہ یہ پاکستان مملکت خدا دادے پاکستان انشاءاللہ تا قیامت زندہ اور تابندہ رہے گا بہت شکریہ لیے